سپریم کورٹ نے سابق نازم کراچی نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی جانے والی کراچی بھر میں تجاوزات پھر جو سرکاری ارازی ہے اس کے علاوہ کھیلوں کے میدان جو پلی گراؤنڈز ہیں اور پارکس وغیرہ جوئن پر قبضوں کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے اور کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ہوگی سوالے سے مزید تفصیلات بھی جانتے ہیں ہمارے ریپورٹر جو ہیں وہ ہمیں ساتھ جوائن کریں گے اس وقت علی حسن ہمارے ریپورٹر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں اکشامدید کہتے ہیں علی اسلام علیکم گوڈ بارننگ والیکم اسلام گوڈ بارننگ کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آج آپ کے پاس کیا کیا ریپورٹس ہیں کون کون سے کیسیز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور کون سے امپورٹن کیسیز ہیں اور ان کی کیا پوزیشن ہے دیکھیں جی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت جو ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں کیونکہ چیف جسٹس او پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے اور جمعے تک اہم مقدمات کی سماعت کرے گا ہم اگر دیگر جو بینچ کے ججز ہیں ان کی بات کریں تو اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نئیم اکتر افغان بھی شامل ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے جو سب سے اہم مقدمہ آج سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے ان میں سابق سٹی ناظرین نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ مرہوم جو ہے ان کی جانب سے دو ہزار دس میں کراچی بھر میں جو ہے وہ پارکوں اور تجاوزات سے متعلق یہ کیس جو ہے وہ داکل کیا گیا تھا جو اس تک زیر سماعت ہے اور اس میں عدالت کی جانب سے جو ہے وہ پارکوں کی بحالی اور تجاوزات ختم کرنے کے احکامات بھی جاری کیے جا چکے ہیں آج جو ہے وہ اس اہم مقدمے کی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ہوگی اور اس کا جو بقت جو ہے وہ ساڑھے گیارہ بجے مقرر کیا گیا ہے سماعت کا جبکہ ہم جو بات کریں تو سپریم کورٹ کی جانب سے پورے سندھ کے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اہم افتران کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں جن میں وزیدعالہ سندھ بھی ہیں میر کراچی کمیشنر کراچی چیف سیکریٹری سندھ آئی جی سندھ ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور جو سرکاری افتران ہیں ان کے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے سیکریٹریز ہو گئے اور پلاننگ ایڈیولپنٹ جو دیوپارٹمنٹ ہیں ان کے سیکریٹریز ہیں ڈی جی ایڈی سی ہیں ڈی جی کیڈی ہیں اس سمیت جو ہے وہ سرکاری افتران سمیت مجموعی دور پر ایک سو اٹھارہ فریقین ہیں انہیں نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور آج سماعت کا طلب کیا گیا ہے جبکہ سرکاری جو افتران ہیں ان سے جو پارک ہو گئے اور دیگر جو تجاوزات ہیں کچھ پاتوں پر اور سمیت جو سرکاری اراضی ہیں ان پر قبضے ہیں اس متعلق جو ہے وہ ریپورٹس بھی طلب کی گئی ہیں آج جو ہے وہ اہم افتران جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے اور یہ بھی متوقع کی جاری ہے کہ ان کی جانب سے جو عمل درامر ریپورٹس ہیں وہ جمع کرائی جائیں گی جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے اہم جو ہے وہ فیصلے بھی اس میں متوقع ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں ایک اور اہم کیس جو ہے وہ زیرہ سماعت ہیں وہ یہ ہے کہ چودری خلیق الزمار روڈ کی کمرشلائزیشن کے خلاص درخواست جو ہے وہ جمع کروائی گئی تھی اس کیس کی سماعت بائیس اپریل کو بھی کی گئی تھی جس میں جو ہے وہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کے ایم سی اور کلپٹن کنٹرونڈن بورٹ جو ہے وہ ان سے ریپورٹ طلب کی گئی تھی اور انہیں نوٹسٹس جاری کر کے طلب بھی کیا گیا تھا جبکہ جو درخواست گزار ہیں اس میں عبدالسطار اس کو جو مہاں ایک کمرشلائز بیلڈنگ ہے جس کو گرین من پروجیکٹ کے نام دیا گیا ہے اس مطلق جو ہے وہ بیلڈنگ کی کمرشلائز ہے اسے ان کی مرد میں جو رقم ادا کی گئی تھی اس کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں ٹھیک ہے جی سید علی حسین آپ ہمیں کراچی کے کیسے سے مطالق اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ یہ تو بات ہوگی کراچی کی ابھی ہم جاتے ہیں لاہور اور دیکھتے ہیں کہ لاہور میں ابھی کون سے امپورٹنٹ کیسے چل رہے ہیں کافی اہم کیسے جن کی سماعت ہونی ہیں اور ہمارے رپورٹر اسد شاہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو کیسے سے ان میں اجازت شہدری کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت آج ہونی ہے اس کے علاوہ پی ٹی اے رانوما شبیر گجر پر زمنی انتخابات میں پولیس پر حملہ اور فائرنگ کیس پر جسمانی ریمان کی سماعت بھی ہوگی مزید جان لیتے ہیں اسد شاہ سے اسد اسلام علیکم ان گوڈ موننگ جی اسد بتائیے کہ لاہور ہائی کورٹ میچ کون کون سے کون سے کیسے چلنے ان کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آج جو لاہور ہائی کورٹ میں جو اہم نوئیت کی کیسے سے ان میں اجازت شہدری کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت ہونی ہے جس میں اجازت شہدری نے فیر ٹرائل کی پرے کی ہے اسدہ کی ہے کہ جو ٹرائل کا حق ہے وہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے جس میں وقلہ موجود ہو تمام جو ہے وہ ملکہ موجود ہو سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ جیل ٹرائل میں نہیں اوپن ٹرائل میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج آرٹیکل دو سیکشن باتیس دو سو باتیس جس میں جو تاہیات نہلی کیس ہے جس کی مدد پائن سال کر دی گئی تھی یہ ایڈوکیٹ آزر صدیق ان کی طرح سے درواز دائن کی گئی تھی اس پہ جو آج سماعت ہونی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے شہدہ دہشتگردی رالت کی لائل کورٹ کی تو اس میں جو ہے پی ٹی آئی کے جو رہنم ہے دو سفہ ایم پی اے رہے چکے ہیں شبیر کجر جن پہ دہشتگردی کی دفعات کی تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے ان کو تین روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے کے بعد آج اس دانے دہشتگردی دالت میں پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ جو آج جو اہم نویت کا کیس ہے دہشتگردی دالت میں اس میں شیر پاؤ پول پر سکاریر اور جلاو گھراؤ اور پولیس کی گاریاں جنانے کا مقابلہ ہے اس میں ناکہ دہشتگردی دفعہ سیک ہوگیا اسد بہت شکریہ ہمیں جلاو گھراؤ کے مقدمات کی شامل ہے پی ٹی آئی کے جو ہے متعاملہ ان پر خاص طور پر وہاں پر شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اسد شاہ آپ کا لاہور سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے امپورٹنٹ کیسز کے حوالے سے اور اب چلتے ہیں اسلامباد جہاں پہ جی وشارت راجہ ہمارے رپورٹر ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اسلامباد کی عدالتوں میں اس وقت کون سے اہام جو ہیں وہ کیسز ہیں اس وقت سائفر کیس بھی لگا جس پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود کریشی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت بھی ہوگی اس کی لیٹس اپ ڈیٹس لیتے ہیں جی راجہ جی جی آج اسلامباد ہائی کورٹ اور جو لوئر کورٹس ہیں ہمیں بہت اہم کیسز کی سماعت ہو رہی ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ جو پرنسیپل سیٹ ہے اسلامباد کی وہاں پر اس وقت تین بنچ کام کر رہے ہیں لیکن جو کراچی ریجسری ہے اس میں وہاں پر چیف جیسے پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی اہم کیسز کی سماعت ہو رہی ہے اور آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے جس میں عمران خان اور شاہ محمود کریشی کی سائفر کیس میں سدا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہو رہی ہے اور یہ مرکزی اپیلے ہیں عمران خان کے وکیل بیسر سلمان سبدر اپنے دلائے مکمل کر چکے ہیں جبکہ پروسکوشن جو ہے وہ اپنے دلائے جاری رکھے ہوئے ہیں پیشلی سماعت پر عدالت نے انہیں کہا تھا کہ آپ دلائے جاری مکمل کریں کیونکہ ہم نے اس پر فیصلہ کرنا ہے کہیں زیادہ بہنگی ہوتے ہیں اب یہ چیز ایکزسٹ ہی نہیں کرتی تو خیر ہے اچھا تاریخ صاحب ایک اور مسئلہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب سے متعلق ہے ان کو چیئرمن پی اے سی لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جگہ ایک بار آتا ہے کہ انہی کا نام فائنلائز ہو چکے ایک بار آتا ہے کہ نہیں ان کا نام فائنلائز نہیں ہوا آپ کو کیا لگ رہا ہے کس کا نام فائنلائز ہو چکا ہے اور کس کا نام ہی سامنے آئے گا دیکھئے اب یہ تو پاکستان دریئین صاحب کے چیئرمن عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو اس عہدے پر رکھنا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں مقرر کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہاں حکومت سے حساب لینے کی بات ہے شیر افضل مروت صاحب یا سائد زدہ حمد رضا صاحب ان میں سے کوئی بھی سعہدے پر آ سکتا ہے کیونکہ دونوں ٹکا کے جواب لے سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں دونوں پبلک منی جو ہے اس کا حساب لینے کی بات ہے تو ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے شیر افضل مروت صاحب کی پاکستان دریئین صاحب حامد خان صاحب کا نام بھی تو ہے نا حامد رضا خان پر حامد خان صاحب کا اگر نام ہے تو میں جتنا سیاست کو جانتا ہوں میں جتنا دیکھ رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ ان کا نام نہیں ہونا چاہیے باقی کسی ان دونوں صاحبان میں سے کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے کیونکہ حامد خان صاحب پر تو پاکستان دریئین صاحب کے چھے لوگوں سے بھی نہیں بات ہوئی میں نے کہا ایک نکتہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سوال کریں قاضی فائز عیسی صاحب سے کہ کیا آپ توسی لے رہے ہیں یا نہیں وہ نکتہ اس خط میں نہیں تھا ایسا کیوں ہوا تو اور اگر ایسا ہوا ہے یہ نکالا گیا ہے تو کس نے نکالا ہے تو انہوں نے سب نے یہ کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق چھے میں سے چار لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قاضی فائز عیسی صاحب کا جو نکتہ ہے یہ حامد خان صاحب نے نکالا ہے دو لوگوں نے کہا یہ بیرسٹر گوھر اور حامد خان کی جانب سے نکالا جا سکتا ہے لیکن اکثر یہ جو تھی وہ حامد خان صاحب پر اس بارے میں یقین رکھتی تھی کہ انہوں نے یہ نکتہ نکالا ہے ویسی بھی ان کے قاضی فائز عیسی صاحب سے تعلقات کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے تو حامد خان صاحب جتنے دھیمے مزاج کے ہیں اور یہ پاکستان کے عوام کے پیسوں کا حساب لینے کا معاملہ ہے تو اس جگہ ایک تگڑا آدمی ایک ووکل آدمی ہونا چاہیے جو ٹھوک بجا کے حساب لے سکے اس حکومت سے جس کی اپنی جو ایگزسٹنس ہے بطور حکومت اس پر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان موجود ہیں تاریخ بھائی یہ حساب حساب کتاب تو بہت ہی عرصے سے جو ہے مانگا جا رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے پھر حساب تو نہیں ملتا کوئی اور حساب ہو جاتا ہے اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان طریقے انصاف جو ہے وہ ایک کم بیک کر پائے گی ایک سٹرانگ کم بیک کر پائے گی کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن نے دوبارہ جو ہے اعتراضات جو ہے ان کے انٹرپارٹی الیکشنز پہ جو ہے وہ اٹھا دیئے ابھی انہیں بلہ واپس نہیں ملے گا بلہ پتہ نہیں کب واپس ملے گا اور وہ کب چھکے ماریں گے یہ تو ایک دور کی کہانی ہو گئی ہے مونیب اسلام آباد میں الیکشن ہونے تھے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن یہ الیکشن کمیشن نہیں کروا سکا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو حساب لینا تھا نون لیگ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے فارن فرنڈنگ کا یہ الیکشن کمیشن حساب نہیں لے سکا اسی الیکشن کمیشن کو انتخابات کروانے تھے دو صوبوں میں یہ الیکشن کمیشن نہیں کروا سکا پورے ملک میں بربخت الیکشن کروانے تھے یہ الیکشن کمیشن نہیں کروا سکا پھر اس الیکشن کمیشن نے پورے ملک میں جو انتخابات ہوئے جس طرح سے دفاتر کے اندر جاتے لوگوں سے پیپر چھینے جا رہے تھے دفاتر کے اندر بیٹھے لوگوں سے پیپر چھینے جا رہے تھے دفاتر کے باہر لوگوں سے پیپر چھینے جا رہے تھے لوگوں سے ان کے بچے چھینے جا رہے تھے وکیل کے سامنے پروپوزر سیکنڈر چھینے جا رہے تھے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکا تو وہ الیکشن کمیشن جو الیکشن نہیں کروا سکا وہ ایک پارٹی کے پیچھے پڑا ہوئے کہ تم نے الیکشن نہیں کروائے تم نے الیکشن ٹھیک کروائے تیسری بار اعتراض آئید کر دیا ہے تو اب تو میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن وہ ساتھ جو بہو سے پوچھتے ہیں نا آٹا گنتے ہوئے ہل کیوں رہی ہو تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس جگہ پہنچ چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے جسے میں اور آپ سوچ بھی نہ سکیں وہ الیکشن کمیشن پوچھ لیں ان سے اجازہ ایک اور وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے خود اعتراض کیا ہے وزیراعظم صاحب سے کہ سندھ کو اگنور کیا جا رہا ہے یہ معاملات کب تک چلتے رہیں گے کہ یہ جو شکویں ان کو بھلا کے اب اگر گورنمنٹ بن ہی چکی ہے تو اس کے بعد جو ہے ملکی ترقی کی طرف لے کر جایا جائے بجائے اس کے شکویں کرتے رہیں دیکھئے براد علی شاہ صاحب اس صوبے پر مسلسل حکمران ہیں میں جہاں نورت رانسوانباد بلوک ایف میں بیٹھا ہوں تو میرے الٹے ہاتھ پہ اس طرف بلکل سامنے ڈاکٹر آسیم حسین کا گھر ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سینے رہنمازر بیری صاحب کے دستے راست اور اس شہر میں کراچی میں جس طرح سے اس شہر کو پاکستان کی معاشی شہرک کو یہ حکومت سندھ مسلسل نظرانداز کر رہی ہے اس کے بعد یہ لوگ کسی اور سے شکوا کریں کہ کراچی کو نظرانداز کیا جا رہا ہے بنتا نہیں ہے اس شہر میں لوگ جس طرح سے مر رہے ہیں مسلسل اس شہر کے بسنے والے یہ لوگ شکوا کریں کہ اس شہر کو نظرانداز کیا جا رہا ہے بنتا نہیں ہے اس شہر میں پانی نہیں ہے اس شہر میں جو بجلی کی سپلائی کی صورتحال ہے انتہائی خراب ہے آہ اس شہر میں جو امن و امان کی صورتحال ہے مطلب اس شہر میں کوئی ساٹھ کے قریب لوگ آہ اب گزشتہ کجرسے میں مار دیئے گئے ہیں اس کے بعد آپ شکوا کر رہے ہوں کہ اس شہر کو نظر انداز کیا جارہا ہے تو اس شہر کے حکمرانوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر کو اس صوبے کو آہ جس طرح سے نظر انداز کیا ہے اس کے بعد مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ وفاق سے سوال بھی کر سکتے کہ آپ سندھ کو نظر انداز کرنے شدید حیرانی ہے مجھے اس بات مجھے تاریخ بھائی یاد آتا ہے آپ کو بھی یاد ہو کر نمرا ہم نے ہی سٹوری کی تھی کراچی کی کرائم کی اوپر ہم لوگ کافی سٹوریز کرتے ہیں تو آئی رمیمبر وہ ڈرگ ڈیلنگ کی کوئی سٹوری تھی اور آئی رمیمبر کہ وہ بتا رہے تھے ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ تھانوں کے اندر سپلائی ہو رہی ہے وہاں پہ تھانوں میں جا کے جو ہے وہ ڈیلنگ ہو رہی ہے کراچی میں ابھی کچھے کے ابھی کچھے کے ڈاکوں کے پاس اسلحہ لے کر جایا جا رہا تھا ایک پولس موبائل میں یہ بتایا گیا اور جو لے کر جا رہے تھے وہ حکومت سندھ کی ایک اہم شخصیت کے صاحبزادے تھے اور پھر اس کے بعد ان کی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تصویریں وغیرہ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھی ہم ان حالات میں جہاں کچھے کے ڈاکوں کے خلاف برسوں سے آپریشن چل رہا ہے اور پھر کل خبر آئی کہ گھوٹگی سے انہوں نے پولس والوں کو موبائل اور اسلحہ سمیت اغوا کر لیا ہے مطلب اس مزاق میں ہم جی رہے ہیں اور پھر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ تھانوں میں ڈرگ ڈیلنگ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اس شہر میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور دنیا کے کسی محضب معاشری میں کسی کاسمو پولیٹن سٹی میں جسے ہم کراچی میں واحد کاسمو پولیٹن سٹی ہے کراچی پاکستان کا تو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں ہو رہا ہے تاریخ صاحب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب حکومت دھڑا دھڑ کو انہوں کو انہا پروجیکٹ ہمارے سامنے لاری ہے مجھے یاد ہے کل صرف کل کے روز میں میں نے تین چار پروجیکٹس کی خبریں پڑی پہلی جو ایمرجنسی پینک سروس کو انٹریڈیوز کرانے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد اپنی چھت اپنا گھر اس کے ساتھ ہی پلانٹیشن کی تو مطلب مختلف طرح کے یہ جو پروجیکٹس سے ان کا ذکر کیا جا رہے ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں کن پر واقعی کام ہونے جا رہے ہیں یا کام کیا جا رہے ہیں صرف تشہیر تک ہی ہے یہ اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے بریم نواز شریف صاحبہ کو اور وہ تمام دیکھیں کوئی بھی حکومت و کامیاب وہ تو لوگوں کے لیے جو ہے وہ ریلیف ہوتا ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جائیے جنرل الیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور پر جائیے پھر اس کے بعد فارم فورٹی فائف پر جائیے پنجاب پر جائیے پنجاب پر جا کے پروونشل کے فارم فورٹی فائف لکھی ہے اور پی پی انڈر اسکور اور مریم نواز شریف کا حلقہ لگ دیجئے غالباً ون فائیو نائن ہے آپ کو اس کے فارم فورٹی فائف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر نظر نہیں آئیں گے تو پھر وہ خاتون جن کی اپنی الیکٹورل وکٹری پہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور وہ خاتون جن کے بارے میں مہر شرافت کہتے ہیں کہ مجھ سے نو سو ووٹوں سے تقریباً ہار چکی ہیں اور ان کی اپنی جیت کا ثبوت الیکشن کمیشن آف پاکستان اپلوڈ نہیں کر سکا وہ خاتون بڑے بڑے منصوبے لے آئیں تو لے آئیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنی وہاں اس سیٹ پر موجودگی کا ایک قانونی آئینی جواز انتخابی جواز پیش کر سکیں یہ اگر نہیں ہے تو پھر ہم کس چیز کی بحث کر رہے ہیں یعنی وہ خاتون اگر وزیراللہ ہیں تو ان کا نتیجہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے تمام ثبوتوں کے ساتھ کہ وہ جیت کر وزیراللہ بن چکی ہیں آہ لیکن چونکہ یہ تمام کام پہلے سے شکی ہو چکا تھا اب وہ رمضان نگے بان پرگرام ان کا ہم اس کے جو تھیلے ہیں آپ وہ دیکھیں نا کہ وہ جب آئیں تھی وزیراللہ بن کر اس سے ذرا سے پہلے انہیں بریفنگز وغیرہ ملنا شروع ہو گئی تھی پروٹوکولز تمام مل چکے تھے وزیراللہ بننے والے آہ تو مریم نواز شریف صاحبہ کے اس پرگرام پر مریم اور انزیب صاحبہ وہ جو ڈی جی پی آر والا ایشو چل رہا ہے پندرہ کروڑ کا معاملہ ہے کہ آپ جاری کر دیجئے افسر بدل دیا گیا ہے وہ افسر جو بشرا بی بی کے دور میں باقاعدہ ایف آئی آر میں بتایا گیا تھا تار اردام کا کہ یہ کرپ ترین ہیں اور تاہر خوشید وغیرہ ان سب کے ساتھ مل کر یہ کرپشن کی جا رہی ہے بشرا بی بی عمران خان فراغو کی آہ خاور مانکہ کا وہ بیٹا جو ان کے ساتھ پیسے مل کر اس میں کھا رہا ہے یہ سب لوگ اید وارڈ ہے اب وہ افسر اس عہدے پر دانیال گیلانی کی جگہ لگا دیا گیا ہے تو اگر آپ اس جگہ کر رہے ہیں کام اور اس طرح سے کر رہے ہیں تو میں ان کے منصوبوں کو کیا مجھے چاٹنا ہے بیٹھ کر مطلب کہ یہ کتنے بڑے منصوبیں ہیں کیسے ہوں گے کس طرح سے ہوں گے آپ صرف ویڈیوز میں ان کے منصوبیں جو ہیں ان پر گفتگو دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک برگیڈ انہوں نے چھوڑ دیا ہے ٹیم ایم این ایس بنا کر جو مسلسلی بتا رہا ہے کہ مریم نواز نے پنجاب بدل دیا ہے بدلہ ہوگا ہے پنجاب اب آپ دیکھئے کہ یہ بدلہ جو ہے وہ لام علف لا والا نہیں ہے لام ہے والا ہے کیونکہ وہ انتقامی بدلہ ہوتا ہے اچھا تاریخ بھائی لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ وزیراعظم صاحب کہتے ہیں جمہوری ترقی کے لیے ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑیں گے اب یہ مزید کون سے فیصلے کرنے والے ہیں دیکھیں یہ ناپسندیدہ فیصلے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پسندیدہ وزیراعظم نہیں ہے یہ ناپسندیدہ وزیراعظم ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے اور ظاہر ہے کہ وہ حکومت جس نے سترہ سیٹیں جیتی ہیں یہ ہر شخص آپ کو بتا دے گا اور اسلام آباد کی تین سیٹیں پنڈی ریجن کی تیرہ سیٹیں اور اس کے بعد جو ان کا حال ہے وہ ناپسندیدہ فیصلے ہی کرنے جتنے فیصلے کرنے وہ سب کے سب ناپسندیدہ ہیں ہاں ہمیشہ سے ہو رہا تھا کہ کرنے پڑیں گے لیکن جب گزشتہ حکومت تھی اور مشکل فیصلوں کی بات ہوتی تھی تو یہی لوگ کہتے تھے کہ ستر روپے تو فل فور گم کر دیجئے پیٹرولیہ مسئلات کی قیمتوں میں اور ککھ نہیں جائے گا یعنی یہ لوگ ڈیڑھ سو پہ کہتے تھے کہ ستر روپے گم کر دیجئے ککھ نہیں جائے گا آپ کا قومی خزانے بھی کوئی بوجھ نہیں پڑے گا بائشت پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا آپ کی انکم پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا لیکن اب مسلسل قیمتیں بڑھ رہی ہیں اچھا تاریخ میں ایک اور کومنٹ چاہیے آپ کا ابھی کچھ جو وزیراعظم کی ملاقات ہوئی تاجروں سے اور کال کراسی میں ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے آپ کو بھارت سے تو ہاتھ بڑھانا پڑے گا محبت پڑھ رہا لیکن آپ کو ایک جو ہے ہتیار ہاتھ جو ہے وہ اڈیالہ کی طرف بھی جو ہے بڑھانا پڑے گا وہ ہتیار بڑھ سکتا ہے اس حکومت کی طرف سے ہاتھ تو خیر نہیں بڑھ سکتا دیکھیں دیکھیں یہ زرداری صاحب نے بھی تقریب کی تھی نوملیزیشن کی طرف جانا ہے مل کر چلنا ہے شہباز شریف صاحب عمران خان کی وزارت عظمہ سے نیساقے معیشت کی بات کرتے تھے بار بار کرتے ہیں یہ ہے تقریب عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ مسلسل کل رات فیصل آباد میں آہ ایم پی اے کے گھر پر چھاپا مارا گیا ڈیلے پر چھاپا مارا گیا فیصل آباد میں کئی کارکون کل رات میں گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اس کے بعد ابھی کراچی میں اٹھائیس کو جلسہ ہونا تھا نہیں اجازت ملی اب پانچ بئی کو جلسہ ہونا ہے ایک جماعت کو آپ اس کا بنیادی جمہوری حق وہ دینے کو تیار نہیں ہے اس کی خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے عدالتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں یعنی ایک خاتون جو ہے وہ گرفتار ہیں ستر سے زیادہ عمر کی ہیں اور ان کی گرفتاریاں مسلسل ہو رہے ہیں کوئی پندرہ بیس دن قانون آفز کرنے والے ادارے چالان پیش کرنے کے پابند ہوتے ہیں اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں دس گیارہ مہینے ہو گئے نو مہین کو سال ہونے والا ہے اور اب تک پلس چالان پیش نہیں کر سکی جب بنیادی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو پھر یہ حکومتیں کیسے بات کرتی ہیں کہ ہم ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں رواداری ہے مفاہمت ہے حالات نارمل کرنا چاہتے ہیں ان کی تقریر الگ ہے ان کا عمل الگ ہے ان کے عمل سے بات ثابت نہیں ہوتی تو باتیں گروانی ہیں باتیں گروانی ہیں آپ ایسا ہے یہ تاریخ مطین صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور بلکل بات کی ہے تاریخ صاحب نے کہ ان کی باتیں کچھ ہو رہے عمل کچھ ہو رہے اور جب تک باتیں اور عمل ایک جیسے نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم ترقی کی جانب نہیں بڑھ سکتے